احسان افان عبدالغنی آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین صدر محترم احکام صاحبان اور دینی بھائیوں اور بہنوں زندگی میں بہت سارے ایسے معاقے آتے ہیں کہ جب برے سے برے انسان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ فیلا ہے اس کے سامنے گلگلہ ہے اس کے دربار میں اپنی درخواست بیش کرے اسی جذبے کا نام دعا ہے اور حقیقت میں انسان اس کا محتاج ہے قرآن مجید کی سور فاطر میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اکیلی اللہ کی دات ایسی ہے جو سرسر بے نیاز اور قابل تعریف ہے اور یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا سور ممن اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا جو لوگ مارے گھمن کے مجھ کو نہیں پکارتے وہ دلیل و خار ہو کر جہنم میں جائیں گے مگر میری عزیز بھائیو اللہ تعالی سے دعا کہ کچھ آداب اور شرائط بھی قرآن و حدیث میں بہین کے گئے ہیں ان کی ریاعت بھی بحض ضروری ہے اللہ تعالی قرآن مجید کی سورہ عراف میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کو گلگلاتے ہوئے چھپکے چھپکے پکارو ہر سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا میں تضرو ہونا چاہیے یعنی اللہ کے سامنے گلگلاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے اسی طریقے سے دعا کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے دیاکاری اور دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کا فرمان ہے یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لئے خالص کر کے اسے پکارو دعا میں اپنے نیک عمال کا وصیلہ لگنا چاہیے بنی اسرائیل کے ان تین لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک غار میں پھس گئے تھے جب انہوں نے اپنے اپنے نیک عمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو مصیبت سے نجات دی اس طرح دعا میں اللہ تعالی کے اسمہ حسنہ یعنی اس کے مبارک ناموں کا بھی وصیلہ لگنا چاہیے مثلا اس طرح دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے مجھ پر بھی رحم و کرم فرما اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی کے بہترین نام ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالی سے دعا کیا کرو دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ فلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو کھالی ہاتھ لوٹا ہے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص قلب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیقاتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی